دا ویزڈم کریو کے معجز دوستو اسلام علیکم دنیا میں صحیح مینوں میں اگر فیوچر کسی خطے کا شروع ہونے والا ہے تو وہ اگلے دس سالوں میں یا گلف کنٹریز کا ہے یا ایشہ ممالک کا تو اس ترکی میں آپ کو پاکستان کی تو صورتحال بڑی خراب ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی لاتری نکلنے والی ہے دیکھیں دنیا میں اب نمبر ون رینک کا پاسپورٹ ہے دبائی کا اب تقریباً پندرہ لاکھ کے قریب پاکستانی دبائی میں کام کر رہے ہیں اور پچیسے اٹھائیس لاکھ کے قریب سعودی عرب میں پاکستانی ورکر کام کر رہے ہیں ہمارا سب سے زیادہ جو ریمیٹنس آتا ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے سیکنڈ نمبر پر یو اے ای سے آتا ہے پھر یو کے یو اے سے اور پھر دوسرے ممالک سے آتا ہے پہلی مرتبہ یو اے اے اور سعودی عرب وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو پوری دنیا کی خواہش تھی سپیشلی پاکستان کی اب انہوں نے یہ جا رہا ہے کہ ایک نومکسٹ میگزین نے ایک بڑا ہی زبردست آرٹیکل لکھا ہے اس نے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں ممالک پرماننٹ ریزیڈنسی دینے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے اب آپ کو سعودی عرب اور یو اے ای ترقی کے لحاظ سے آسمان کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ with the passage of time step by step اب وہ citizenship بھی دینے جا رہے ہیں لیکن شہریت یہ کبھی بھی نہیں دیتے تھے اب وہ دینے جا رہے ہیں اب سعودی عرب کے کتنے پلان ہیں اور یو اے ای کے کتنے پلان ہیں آپ کو یہ سب یہاں سے اندازہ ہوگا کہ یو اے ای کے لیڈر فیصل ابنائی جو کہ بیسیکلی لیڈر ہیں دیفنس ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ریسرچ کے اندر اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے آپ کو سیٹیزن شپ مل سکتی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اب ہم مارس کے اوپر جا رہے ہیں تو کیا ہم وہاں پر وارٹر تلاش کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹیلنٹ تلاش کرنے جا رہے ہیں اگر وہ چاند پر بھی کوئی ٹیلنٹ ہوگا تو ہم اسے بھی زمین پر لائیں گے اور ہم اس کو ایسی فیصلیٹی دیں گے کہ اس کا پرمننٹ ہوم ہمارا ہی یو اے ای اور سعودی عرب بنے گا اب دوستو اسی وجہ سے تمام جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر ایک کمپیٹیشن شروع ہو گیا ہے اور اس کا سارے کا سارا فائدہ عوام کو ہونے جا رہا ہے اب جتنے فوٹبال کے جو ایونٹس ہیں وہ اپنے ملک میں ہی لے کر آئے ہیں یہ سب لوگ اب اس کے یو اے ای کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ملک میں بھی فوٹبال کے ایونٹس ہوں اب وہاں پر ایک ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی یہی کام کرنے جا رہا ہے کہ سارے ایونٹس اس کے ملک میں ہوں اور وہ آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو ریویل کرنے جا رہے ہیں ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے شوچر کے اندر پرمننٹ ریزیڈنسی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیٹیزنشپ دینی ہے ان لوگوں کو جن میں ٹیلنٹ ہے اب یہ ٹیلنٹ کیا ہے دیکھیں جو عام طور پر پاکستانی یو اے اے اور سعودی عرب جاتے ہیں وہ لیبر کا کام کرتے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ دو سالوں کے اندر آپ کو ان تمام گلف کنٹریز میں جو گاڑیاں ہیں وہ ڈریور لیس نظر آئیں گی اور اسی کے اندر جو جابز ہیں وہ آپ کو سکیل والی چاہیے اسی طرح سعودیہ یہ کرنے جا رہا ہے کہ ان کا مشن جو ہے وہ دوہزار تیس کا وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ورلڈ کپ ہے دوہزار تیس کا وہ ادھر ہو جائے اور اسی طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ آہستہ ایسا ٹیکنالوجی کا وہ لیول لے کر آنا ہے جو ساری کے ساری دنیا یہاں پر آئے اب سعودی عرب نے یہ پلان کیا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی ٹیلنٹ چاہے وہ امریکہ میں ہے یوکے میں ہے جہاں بھی ہے وہ ادھر ہمالک ملک میں کام کریں ہم ان تمام ٹیلنٹ لوگوں کو سیٹیزنشپ دیں گے اور یہی کام یو اے کرنے جا رہا ہے اور یہی کام فیوچر میں کترنے بھی کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سکیل ہوگا آئیڈیا ہوگا ہنر ہوگا تو ہم آپ پر پیسہ لگائیں گے اور بے تہاشہ لگائیں گے اور اب یہاں پر وہ جن سیکٹرز میں کام کرنے جا رہا ہے ان میں سب سے اہم ایڈوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سعودی عرب اور یو اے آسمان پر پہنچنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایڈوکیشن اتنی سستی اور کالٹی والی کرنے کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ ہم سٹڈی کے لیے اور یو اے اور سعودی عرب جانا ہے اور اس تمام صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ سیٹیزنشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو اور اپنی نسلوں کو تیار کریں اس اچھی جگہ کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سعودی عرب جانا ہے یا یو اے جانا ہے آپ نے صرف اور صرف سکل پر فوکس کرنا ہے اور سکل وہ جن کے لیے ان کنٹریز کو فیدہ ہو دیکھیں پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا ورس ترین پاسپورٹ ہے ہم یہاں امن قائم کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں لیکن فیلحال تو دور دور تک ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پر سٹیبلٹی لائی جائے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کیسے ترقی کی اس نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی برین ہے ٹیلنٹ ہے کوئی ہنر ہے کوئی آئیڈیا ہے تو وہ اس کو اپنے ملک میں لے کر آیا اس کے لیے اس کو جتنا بھی پیسہ بھی دینا پڑا جو بھی فیسلیٹی استعمال کرنی پڑی اس نے کی اور ان تمام لوگوں کو انہیں بے تہاشا فیسلیٹیٹ کیا اور اب یہی صورتحال گلف کنٹریز کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز میں ٹیلنٹ ہے چاہے وہ پاکستان آپ کے پاس میوزک میں ٹیلنٹ ہے چاہے وہ آئیٹی میں ہو موسٹلی جو اگلا فیوچر ہے وہ آئیٹی کا نہیں ہے لیکن آئیٹی ہر جگہ انوالو ہے اگر یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو ریزیڈنسی دیں گے اور فیسلیٹیٹ کریں گے آپ کی شادیاں وہاں پر ہوں گی آپ کی نسلیں وہاں پر بڑھیں گی اور آپ کی نسلیں ممالک کو ترقی دیں گی یہ ہے ان کا پلان دیکھیں ہوتا دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیلی کوم کمپنیاں ایک نے اگر سوپر کارڈ آفر کیا ہے تو دوسری نے بھی کیا ہے اس سے بیسکلی فیدہ ہوتا ہے عوام کو اب یہاں پر اگر گلف کنٹریز کا کمپیٹیشن ہوتا ہے اب ہر ایک ملک کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ زیادہ فائدہ لے اور عوام کو ریلیف دے جو جتنی سہولت دے گا عوام اس کی طرف جائے گی اور اس سے جو فائدہ ہوگا وہ بیسکلی عوام کو ہی ہوگا اور لوگوں کو ہی ہوگا دوستو اگر آپ بھی اس اپرچونٹی سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنے اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ